اسلام علیکم ایسوٹوپس ہوتے ہیں ان آئیسوٹوپس کو سیپرٹ کیا جاتا ہے اس ڈیوائس کی مدد سے ابھی ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم میس پر پروگراف کو ہی کیوں یوز کرتے ہیں کوئی اور میتھڈ کیوں نہیں ہے آئیسوٹوپس کو سیپرٹ کرنے کا تو ہمیں معلوم ہے آئیسوٹوپس ایکچولی سیمیلر ایلیمنٹس کے وہ ایٹمز ہوتے ہیں جس کا چارج نمبر تو سیم ہوتا ہے لیکن اس کا جو میس ہے وہ ڈیفر کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے فار ایزمپل ہم یہاں پہ اگر بات کریں کہ ہم ہمارے پاس کسی ایک ایلیمنٹ کے تین آئیسوٹوپس ہیں ایکس زی اے ون ایکس زی اے ٹو ایکس زی اے تھری میں نے یہاں پہ زی کو سیم رکھا بکاس چارج نمبر سیم ہے ہم یہ ان ایلیمنٹس کو ایکچولی آئیسوٹوپس کا نام دے رہے ہیں کہ یہ کیا ہیں ایکچولی ایک دوسرے کے آئیسوٹوپس ہیں تو اس میں کیا ہوگا اس کا جو چارج نمبر ہے اس کا چارج نمبر وہ سیم ہوگا لیکن اس کا میس جو ہے وہ ڈیفر کرے گا میس نمبر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے یا چینج ہو رہا ہے اور اس چینجنگ کو میں نے اے ون اے ٹو اور اے تھری سے ریپریزنٹ کر دیا تینوں ڈیفرنٹ ویلیوز ہیں ہم نے یہاں پہ سیمبولک ریپریزنٹیشن کے لحاظ سے بتا دیا اب دیکھو جب ہمارے پاس ان کا جو چارج نمبر ہے جب وہ سیم ہے ہمارے پاس تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایکچولی جو نمبر آف پروٹونز ہیں وہ سیم ہیں پروٹون کا نمبر سیم ہے تو جب پروٹون کا نمبر سیم ہے آٹومیٹیکلی ہم یہ بھی کہیں گے کہ جو الیکٹرون کا نمبر ہے وہ بھی کیا ہوگا سیم ہوگا سیم نمبر آف پروٹونز اور سیم نمبر آف الیکٹرونز موجود ہیں تو اس وجہ سے جب ان کا پروٹان کا نمبر یا الیکٹرون کا نمبر سیم ہو جائے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کی جنرل جو کیمیکل پروپرٹیز ہیں ان آئیسوٹوپس کی وہ بھی سیم ہو جائیں گی کیونکہ نمبر ڈیفر نہیں کر رہا تو جو اس کی کیمیکل پروپرٹیز ہیں وہ بھی کیسی ہو گئی سیم ہو گئی پروٹان نمبر الیکٹرون نمبر کے سیم ہونے کی وجہ سے ان کی کیمیکل پروپرٹیز بھی ایک جیسی ہو گئی ہیں ہم ان کو ڈیفرنشیئٹ نہیں کر سکیں گے ہم ان کو جنرلی سیپریٹ آؤٹ نہیں کر سکیں گے پہلے آیسوٹوپ کو دوسرے سے دوسرے کو تیسے سے ہمیں سیپریٹ کرنا یہ ہمارے لئے مشکل ہو جائے گا تو جنرلی جب کسی ایک ایسے ایلیمنٹ جن کا پروٹان نمبر اور الیکٹرون نمبر سیم ہو جائے تو ان آیسوٹوپ کو سیپریٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو جب وہ کیمیکل پروپرٹی سیم ہو جائیں گی اس کا مطلب ہے وہاں پہ کیمیکل میتھرز بھی یوز نہیں ہو سکتے ہم کسی بھی طرح کے کیمیکل میتھرز کو یوز کر کے ان آیسوٹوپ کو سیپریٹ نہیں کر سکتے تو کیمیکل میتھرز کن نوٹ بھی یوز فور دس پرپرس تو اس کا کیا مطلب ہوا اس کا یہ مطلب ہے کہ جب ہم کیمیکل پروپرٹیز کو یوز نہیں کر سکتے کسی نہ کسی فریزیکل میتھرز کو یوز کیا جائے گا تاکہ ہم اس کو کیا کریں سیپریٹ کر سکیں تو ہم نے یہاں پہ لے لی ہم نے ڈسکس کر لیا کہ نمبر سیم ہونے کے وجہ سے کیمیکل پراپرٹیز تو سیم ہو جائیں گے لیکن فیزیکلی وہ ہم کہیں گے کہ فیزیکل میتھرڈ کو یوز کر کے کسی نہ کسی فیزیکل میتھرڈ کو یوز کر کے کسی ڈیوائیس کی مدد سے ہم ان آئیسوٹوپس کو سیپرٹ کر لیں گے اور یہ جو فیزیکل ڈیوائیس یہاں پہ ہم یوز کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس یہی ڈیوائیس ہے جس کو ہم نام دے رہے ہیں کیا چیز میس سپیکٹرو گراف ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا ایک فیزیکل میتھرڈ کو یوز کر کے ہم اس میتھرڈ کے تھو ہم ان آئیسوٹوپس کو یہ جو تین آئیسوٹوپس ہیں ہم ان کو ایزیلی سیپرٹ اوٹ کر لیں گے تو اب ہم نے میجرلی دیکھ لیا کہ میس سپیکٹرو گراف کو ہی کیوں یوز کیا جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ پروٹان اور الیکٹرون کا نمبر سیم ہوتا ہے جس وجہ سے ان کی کیمیکل پروپرٹی سیم ہو جاتی ہیں تو ہم کسی بھی کیمیکل میتھرڈ کو یوز نہیں کر سکتے that's why ہم ایک فیزیکل میتھرڈ کو یوز کر کے ان آئیسوٹوپس کو سیپرٹ اوٹ کر لیں گے اب ہم دیکھیں گے اس کا پرنسیپل اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ڈیوائیس ہے یہ کس طریقے سے کام کرتی ہے اس ڈیوائیس میں ہمارے پاس ایک ہے یہ والا آئین سورس یہ ہے ہمارے پاس آئین سورس ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہیں ہمارے پاس یہ دو پلیٹس ہیں اس کے ساتھ یہاں پہ ہم نے اس کو پوٹینچل پروائیڈ کیا اور یہ ہے ہمارے پاس ایک ڈیٹیکٹر اور یہ ہے ہمارے پاس ویکیوم چیمبر ہم سیپریٹلی ان سب کا رول دیکھیں گے کہ اس کے اندر ہم اس کو اس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اس کا میجر رول کیا ہے ان سٹیپس کا یہ جو ہم نے ڈیفرنٹ پورشنز کنسیڈر کی ہے یہ ہمارے پاس ایک چلی ایک پورشن ہے جس میں ہمارے پاس کیا ہے آئین سورس بھی ہے درمیان میں اس ریجن کے اوپر یہ جو میں نے ڈاٹٹ ریجن بنایا ہے یہ ہے ہمارے پاس ایک ریجن جس کو ہم نام دے رہے ہیں ویلاؤسٹی سیلیکٹر کا ویلاؤسٹی سیلیکٹر ہے یا جس کو دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے ہمارے پاس ایک فلٹر ٹھیک ہے یہ چار سے پانچ ہمارے پاس میجر اس کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو چار میجر پورشنز ہیں یہ مل کے میں سپیکٹرگرافی کو ڈیفائن کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس ہے آئین سورس دوسرے پہ ہے ویلاؤسٹی سیلیکٹر پھر ہے ویکم چمبر اور اس کے ساتھ ہے ڈیٹیکٹر آئین سورس کا کام ہوتا ہے کہ جس ایلیمنٹ کے آئین سورس کو سیپٹ کرنا ہے اس کو آئینز میں سب سے پہلے چینج کرنا پھر وہ آئینز یہاں سے کیا ہوں گے یہاں سے جب وہ پوزیٹیو اور نیگٹیو آئینز کی فارم میں شیفٹ ہوں گے تو آپ دیکھیں ذرا ہم نے اس آئین سورس کا کنیکشن کس کے ساتھ کیا ہوئے بیٹری کے ساتھ تو یہاں پہ اس کا کنیکشن جو ہے یہاں پہ پوزیٹیو ٹرمینیل کے ساتھ ہے تو جیسے ہی یہ آئینز میں چینج ہوں گے اس کے ریزرڈ میں کیا ہوگا اس کے ریزرڈ میں پوزیٹیو یہ پوزیٹیو کیا کرے گا جتنے اس کے اندر نیگٹیو چارجز ہیں ان کو یہی پہ رکھ لے گا اور جتنے پوزیٹیو چارجز ہیں ان کو بیم کی فارم میں ٹریول کروا کے اس کو ویلاسٹی سیلیکٹر میں بیج دے گا ٹھیک ہے یعنی آئینز اس کا کام کیا ہے اس ایلیمنٹ کو ویپرائز فارم میں لے کے اس کو آئینز میں کنورٹ کا دینا جیسے ہی وہ آئینز میں کنورٹ ہوں گے آئینز میں کنورٹ ہونے کے بعد وہ شیفٹ ہو جائیں گے ویلاسٹی سیلیکٹر کے اندر ویلاسٹی سیلیکٹر میں آنے کے بعد وہ کچھ اس طریقے سے ڈیوائیڈ ہوگا کہ یہاں پہ وہ بیم کی فارم میں ٹریول کرے گا لیکن یہاں پہ دو ایکچل میں اپوزیٹ چارج پلیٹس ہوتی ہیں یہاں پہ ایکچلی موجود ہیں دو اپوزیٹ چارج پلیٹس اس پلیٹ میں دونوں ایفیکس موجود ہوں گے ہم آگے چل کے بھی دیکھتے ہیں میں جنرلی فیلحال آپ کو اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ بتا لی ہوں پھر ہم ڈیٹیل میں چلے یہ دو پلیٹس ہیں یہ دو پلیٹس کچھ اس طریقے سے وہاں پہ فیڈل اپلائی کریں گی کہ وہ جو ہے یہ جو بیم یہ سٹریٹ پاپ میں موف کرے گا اور موف کرنے کے بعد اس ریجن میں پہنچ جائے گا یہ سلٹ ہمارے پاس س1 ہے یہ سلٹ ہے س2 س1 سے گزر کے ویلسٹی سیلیکٹر میں آیا اس کو کراس کر کے س2 میں سے گزرے گا اور وہاں سے ٹریوڈ کرتا کرتا آ گیا ویکیوم چمبر میں ویکیوم چمبر میں میگنیٹک فیل موجود ہے جو کہ میں نے یہاں پہ چلے کیجئے میگنیٹک فیل یہاں پہ موجود ہے یہ میگنیٹک فیل موجود ہے اب یہاں پہ کچھ اس طریقے سے میگنیٹک فیل ایکٹ کرے گی اس کو ہم یہاں پہ observe کریں گے اور اس کے طرح کیا ہوگا یہ جو بیم ہے یہ easily deflect ہو کے چلی جائے گی detector کی طرف یہ detector کیا کرے گا یہ number of ions per second کے لحاظ سے detect کرے گا ان کو separate کرے گا ان میں سے آئیسوٹوپس کو separate کرے گا separate کر کے ساتھ ہی ان کے محسز کو بھی compare کر لے گا یا دوسرے لفظ میں ہم کہیں گے یہ actually detect ہے جو ions بین کی وہاں میں یہاں تک پہنچتے ہیں ان کو easily detect کرتا ہے تو وہ maximum velocity کے ساتھ move کرے گی لیکن اس region کے اندر magnetic field موجود ہے وہ magnetic field کیا کرے گی وہ magnetic field اس کو straight path میں move کروانے کے بجائے اس کو band کرتے گی یعنی کہ یہ field یہ جو بیم ہے یہ straight path میں move کرنے کے بجائے وہ کچھ الگ سی direction میں move کرے گی وہ ہو سکتا ہے اس direction میں move کرے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس direction میں move کرے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ actual میں جو field ہے وہ magnetic field کس طریقے سے موجود ہے outward direction میں act کر رہی ہے out of plane of paper وہ موجود ہے یہاں پہ اس کو چیک کرنے کے لیے ہم دوبارہ flaming left hand rule کو use کریں گے according to flaming left hand rule دوبارہ سے ہم consider کر رہے ہیں thumb middle finger اور index finger کو اس کو ہم again velocity کی direction میں رکھیں گے magnetic field کی direction باہر کی طرف اور magnetic force کی direction right side پہ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو magnetic force ہوگی وہ act کرے گی towards right اس direction میں وہ act کرے گی means کہ وہ جو beam ہے وہ اب اسی direction میں deflect ہوگی اب یہ deflect کیسے ہوگی یہاں پہ magnetic field موجود ہے یہ اس کو کیا کرے گی یہ magnetic field اس کو circular path میں جتنی یہاں پہ magnetic force act کر رہی ہے وہ اس beam کو move کروائے گی انہاں circular path semi circular path cover کرے گا اور detector کے اندر انٹر ہو جائے گا اور یہاں پہ انٹر ہونے کے بعد وہ آئیسوٹوپس میں separate ہو جائیں گے جتنے آئیسوٹوپس ہیں وہ separate out ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ جتنے message ہیں ان کی message کی value بھی یہ detector جو ہے یہ mass spectrographs کو calculate کر کے بتا دے گا تینک فورو واچھیں